اس روقت میرا نام حمد جبران ناصر ہے مجھے ایک جج صاحب کا پروٹوکول مار کے کپڑے پھار کے گسیڑ کے لے جا رہا ہے اس لیے کہ انہوں نے میری گاڑی کونے میں دبائی فٹبال کے ساتھ اور جب میں نے روکا تو مجھے چیمبر مارا گیا یار جبران ناصر کے ساتھ ہوا جو الیکشن لڑ رہے ہیں سماجی رہنما ہیں پروٹوکول تھا پروٹوکول بھی جج کا جبران ناصر ہی ہمارے ساتھ مجھے جبران بہت شکریہ پولیس نے آپ کو کہا بھی آپ چلے جائیں جب آپ کو یہ سارے واقعے کے بعد اور آپ کے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو مارا گیا آپ کو چوٹ بھی لگی ہوئی ہے یہ سارا واقعہ کیا ہوا جب تھانے میں جا کے آپ کو کہہ رہے ہیں چلے جائیں آپ پھر بھی نہیں جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور واقعہ کیا ہوا سر میں ساما ٹی وی سے نکلا ہوں ساتھ بجے کی قریب میں نے سی ایم ہاؤس کراس کیا اور اللہ کا شکر ہے سڑک پر سی سی ٹی وی کیامرا ہے تو اگر میں کوئی جھوٹ بولوں گا تو اس کی پکڑ ہو جائے گی اور میں اناؤنس کر چکا ہوں میڈیا کے سامنے کہ اگر میں نے اس واقعے کے بارے میں جھوٹ بولا ہے تو میں اپنے الیکشن سے بڈراؤ کر جاؤں گا مجھے سی ایم ہاؤس کراس کرنے کے بعد اس کراسی کلپ سے پہلے سگنل آتا ہے وہاں پہ میں فز گیا رش میں پیچھ ایک پروٹوکال گاڑی تھی اس نے اپنے ٹپکیل انداز میں کہا راستہ دو سامنے سے ہٹو میں نے شہر نیچے کر کے اشارہ کیا کہ بھائی میں کیسے ہٹوں راستہ کہاں ہے ان کی شاید ایگو ہٹ ہو گئی ہوگی چونکہ ان کو بتایا گیا کہ ہر ایک کو رون دو رگڑ دو جو انسان بغیر گارڈ کے نظر آ رہا ہے جو عام حلیے میں ع عام انسان کی طرف سفر کر رہا ہے اسے رگڑ دو جیسی سگنل کھلا اس پولیس پروٹوکال کی جو موبائل تھی اس نے مجھے الٹے ہاتھ سے دبانے کوشش کی اور میں ڈیوائیڈر پر لگتا لگتا رہ گیا اور ایک موٹر سیکلار کو بچاتا بچاتا رہ گیا میں آگے گیا میں نے شہر نیچے کیا میں نے کہا اپنے میری گاڑی کیوں دبائی اس لیچے جو گارڈ بیٹھا تھا اس نے بندوق تان کے چیمبر مارا میں نے اس وقت اپنا موبائل نکالا ویڈیو آن ایک ہی جیسے پرللین میں آپ آتے ہیں کوئی اور ٹیک نہیں کیا دیکھنے کے لیے کون جد صاحب ہیں اتنی دیر میں ان کا پروٹوکال اترتا ہے وہاں سے دو تین گاڑ آتے ہیں جج کی گاڑی سے نکل کے ایک بندہ آتا ہے مجھے نکالا جاتا ہے باہر گاڑی سے میرا گربان پکڑا جاتا ہے رکھ کے تھپڑا میرے موپے مارا جاتا ہے چونکہ میں کام آدمی ہوں میرے بال لچے جاتے ہیں مجھے اٹھا کے گاڑی میں پھینکا جاتا ہے پیچھے میری گا� سال کی کمائی بھی کمائی بھی گاڑی کھلی پڑی بھی ہے اس نے میرا لیپ ٹاپ بیک پڑھا ہوا ہے میرا سیل فون پڑھا ہوا تھا ایک چابی انہوں نے گھما دی ہے اور مجھے ڈالے میں لے کے لے جا رہے تھے انڈر وات اتھارٹی جج کا پروٹوکال مجھے عرص کر رہا تھا مجھے پتہ نہیں آدھا کلومیٹر جانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اندر ان کو بتا رہے ہیں جج صاحب کو دوسری گاڑی میں کہ میں بھی ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ہوں میرا نام جیسی انہوں نے بتایا کافرہ رکا فوراں گاڑ پیچھے بھاگتے ہو آیا جج صاحب کہہ رہے ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں آپ چلے جائیں میں نے کہا میرے ساتھ وہ سلوک کرو اگر جج مجھے جانتا نہ ہو اگر میں عام آدمی ہوں کیونکہ جو تھپڑ پڑھا ہے نا وہ کسی سماجی کارکون پہ نہیں پڑھا تھپڑ جو پڑھا ہے وہ کسی جاننے والے پہ نہیں پڑھا تھپڑ مارد ہے کہ عام آدمی کو تو مجھے بتاؤ کہ میرا قصور کیا ہے کیونکہ سڑک پہ جب آپ ہزاروں لوگوں کے سامنے گاڑی سے نکال گئے آپ تھپڑ ماریں گے کپڑے پھاڑیں گے جو یقین انہیں مجرم ہوں جج صاحب نے حکم دیا سے تھانے لے کے لائے جائے تھانے کی دہلیز کے اوپر اس بندے نے سید بخاری ان سے تھپڑ مارا مجھے اس نے یہاں پہ ڈیوٹی آفسر کو کہا کہ جج کے آرڈرے سے تھانے میں بند کرو اور مجھے ڈیوٹی آفسر نے کہا آبے آ ادھر بیٹھ تو میں نے کہا سر میں نے تو آپ سے بتے میزی نہیں کی آپ مجھے کیوں کہ کہنے آپ ادھر بیٹھ وہ کرتے کرتے جس طرح سے خبر پھیلی اور میڈیا آیا تو جس کو کہا گیا تھا آبے آ ادھر بیٹھ وہ جبران صاحب ہو گئے جس کو کہا تھا تھانے میں بند کرو اسے کہا جا رہا ہے آپ گھر چلے جائیں اور میں بار بار ان سے کہہ رہا ہوں یا تو پولیس آ کے مجھے بتا دے کہ بھائی ہم معصوم آدمیوں پر تشدد کرتے ہیں ہم معصوم آدمیوں کو تھپڑ مارتے کپڑے پھارتے ہیں یا تو مجھے میرا جرم بتائے میں تھانے اس لیے نہیں چھوڑا کیونکہ میں کسی کے فون کال پر چھٹا نہیں چاہتا عام آدمی ہوتا ابھی تھانے میں ہوتا بغیر پرچے کے ہوتا کٹھ لگری ہوتی میں اس لیے ہوں کہ عام آدمی کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے عام آدمی کے لیے ویسے بھی آواز اٹھاتے ہیں اب بھی کہہ رہے ہیں عام آدمی کی طرح ٹریٹ کیا جائے پروٹوکول ایک جج کا تھا وہ الزام لگا رہے ہیں نام دے رہے ہیں